ہلو گائز کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل تو گائز آج یہ ہماری ویڈیو ہونے لگے کیسے آپ 500 سے 1000 تک ایمیل سنڈ کر سکتے ہو وہ بھی جسٹ فری میں آپ کو اگر بلک میں ایمیل سنڈ کرنی ہے تو آپ کو کون سی سیٹنگ کرنی ہوگی اس کے بعد ہی آپ ایمیل فری میں سنڈ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ ایمیل مارکٹنگ ہوتی کیا اور آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہو اور اس کے بعد میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایمیل مارکٹنگ کے بیسٹ ٹولز کون سے ہیں اور ان کو یوز کر کے کیسے آپ ایمیل مارکٹنگ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ تک میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کون سی ایسی ویب سیٹن ہیں جن سے آپ فری میں ایمیل مارکٹنگ کر سکتے ہو تو آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کیسے آپ فری میں ایمیل مارکٹنگ کر سکتے ہو اور کیسے آپ فری میں ایمیل سینڈ کر سکتے ہو وہ بھی 500 سے 1000 تک ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے جی میل کو جوز کر کے ایمیل مارکٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانا تو آپ کو آتا ہی ہوگا سمپل یہاں کے ایمیل لکھو گی اس کے بعد آپ کو سمپل یہاں پہ ườیٹے ایک اکاؤنٹ کے آپشن پی کلک کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنی laterz fill کر لینی آپ کو جس بھی name سے بنانا ہے اگر آپ کو یہاں پہ business mail بنانی ہے تو آپ یہاں پہ بزنس بھی select کار لوگے تو یہاں پہ آپ کو یہ zones بناھ لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پہلے سے بنای بھی بھی mail ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کو سیکنگ کونس ہی کرنی ہے جس کے بعد آپ بلک میں ایمیل سینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ کو لوگو یہاں پہ نظر آئے گا جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لوگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے مینیج یور گوگل اکاؤنٹ کا ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل اس پہ کلک کر دینا ہے اب آپ جیسے ہی اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سائٹ پہ یہاں پہ کافی آپشن رہا آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سیکیورٹی کے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ نیچے آنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس ایک اپشن آئے گا less secure app access اس کو آپ نے سب سے پہلے انیبل کرنا ہے ٹھیک ہے انیبل کیسے کرنا ہے یہاں پہ turn on access کے اپشن پہ آپ کلک کروگے اور یہاں سے سب سے پہلے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ third party کی آپ کو ای میل easily receive ہوگی کوئی spam کا چکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے step آپ نے یہ کرنا ہے اب جو guys ہمارے پر second step ہوگا کہ ہم spam سے کیسے بچیں obviously آپ جب ای میل use کروگے تو آپ تو بلک میں send کروگے 500 سے 1000 تک ایک دن میں کروگے تو اس میں سب سے زیادہ problem یہی ہوتی ہے کہ spamming کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو spamming سے بچنے کے لیے آپ کو کونسی setting کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا own ہو چکا ہے آپ کو ایک دور refresh کرنا ہے refresh کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چل جائے گا آپ کو یہاں پہ mail بھی receive ہو جائے گی کہ یہ آپ کا access on ہو چکے ٹھیک ہے تو آپ نے simply home پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ابھی inbox میں یہاں پہ آپ کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ آپ نے access دے دیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ guys ہم بات کریں گے کہ آپ کو کیسے spam سے بچنا ہے اس کے لیے guys یہاں پہ آپ کے پاس ایک setting option ہے setting option پہ آپ جیسے ہی click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا option آئے گا تو یہاں پہ آپ کو see all setting کے option پہ click کرنا ہے جیسے آپ see all setting کے option پہ click کرتے ہیں اوپر آپ کے پاس کافی option آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے تو guys اوپر آپ کے پاس option آتا ہے filter and block addresses کا تو اس کے option پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ create a new filter کے option پہ آپ کو click کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو type کر دینا ہے in spam ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی email spam میں ہوگی وہ آپ کی spam میں نہیں جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سمپل یہاں پہ create filter کے option پہ click کرنا ہےентиرفیلٹر کے option پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاسe option آ representatives never send it to spam کا تو اس کے option پہ click کرنا ہے اور create filter کے option پہ اپکو click کر دینا ہے اب ہمارا filter create ہو چکے ہیں تو آپ نے semmpل یہاں پہ Using box vo parse participation two players سیکنڈ سٹیپ forward and p o p im a p اس کے option پہ آپ کو click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ انیبل پی او پی آل میلز اس کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور سیکنڈ جو سٹیپ کرنا ہے وہ سٹیٹس آئی ایم اے پی اس ڈیسیبل کے آپشن پہ یہاں پہ جو انیبل آئی ایم اے پی لکھا ہے اس کے آپشن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اتنا کرنے کے بعد گئیس تھوڑا سا آپ نیچے آگے یہاں پہ آپ کے پاس ون تھاؤزنڈ کا آپشن ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کہہ کرنا ہے اس پہ آپ کو فائف تھوزنڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے فائف تھوزنڈ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس دو آپشن آرہے ہیں سیو چینج اور کینسل کا تو آپ نے سیمپل سیو چینج کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یاد رہے دوبارہ بتا رہوں سٹیٹس پہ آپ نے یہاں پہ جو لکھا ہے آئی ایم اے پی ڈیسیبل اس کو آپ نے انیبل کرنا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ بے آٹو ایکس پونچ اون پہ اس کو فرس والے کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیمٹ آپ نے کر دینا ہے فائف تھوزنڈ اس کے بعد آپ نے سیمپل سیو چینج کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی گئیس سیٹنگ جو ہے وہ بلکل ہنڈڈ پرسنڈ ہو چکی ہے اب آپ جتنی مرضی ایمیل چاہو کسی کو بھی سینڈ کرنا وہ سینڈ کر سکتے ہو آپ کی ایمیل نہ سپیم ہوں گی اور نہ ہی آپ کو پرابلم آئے گی ایمیل ایمیل رسیو ہونے میں ٹھیک ہے تو اب آپ چاہو تو فائف انڈر سے 1000 بلک میں ایمیل سینڈ کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ نے بھی اپنی ایمیل کی سیٹنگ کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ